ایک گاو میں ایک گریب پریوار رہتا تھا وہ بہت ہی گریب تھا اس کا جیون جیسے تیسے چلتا تھا اس کے گھر میں اس کی پتنی اور دو بچے تھے وہ دوسرے کے گھر میں کام کرتا تھا ایک دن بہت تیز بارش ہونے لگی تو وہ نہیں جا سکا ایسا لگاتار بارش ہونے لگا تو وہ کام کرنے نہیں جا سکا اس کے گھر میں کھانے کی بھی کمی ہونے لگی جو جتنا اناج تھا سب ختم ہو چکا تھا اور وہ لوگ بھوکھے پیٹ رہنے لگے پھر اگلے دن بارش رک گئی تب وہ کام کرنے گایا تب اس کا مالک بولا کہ جاؤ تم اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے ہم کسی اور کو کام پر رکھ لیے ہیں وہ بہت اداس ہو گیا اور وہ وہاں سے چل دیا چلتے چلتے وہاں تھک گیا تھا کیونکہ وہاں کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا وہاں ایک پیڈیچ کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ہم اب وی وی بچوں کو کیا کھلائیں گے اب تو میرے کوئی کام بھی نہیں ہے کہ ہم کھلا سکتے ہیں تب ہی ایک بطک وہاں اٹیڈیچ کر آیا اور وہی پر بیٹھا رہا جب تک وہ وہاں پر تھا تب تک بیٹھا رہا پھر وہاں آدمی اس بطک کو اپنے گھر لے گیا اور اسے پانی پلائیا اور اسے اچھے سے دیکھ بھال کیا اس دن وہ لوگ کو بھوکھے پیٹ سونا پڑھا کیوں کی وہ آدمی؟ ساری بات اپنی پتنی کو بتا چکا تھا پھر اگلے دن جب وہاں آدمی بطک کو دیکھتا ہے تو وہاں اچمبھت ہو جاتا ہے اور دوڑھے اپنی پتنی کو بلاتا ہے اور جب اس کی پتنی بطک کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ بطک نے بہت سارے سونے کے انڈے دیئے تھے پھر وہاں بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ اب میری گریبی دوڑ ہو گئی پھر وہ لوگ بتک کا زیادہ دیکھ بھال کرنے لگے اور پھر وہاں خود کا اپنا کھیت خرید لیا اور اس میں اناج اپ جانے لگا پھر اس کی گریبی دور ہو گئی